دوسری بات جو اس وقت زیر غور ہے وہ ہے انتخابی اصلاحات پر جو ایک کمیٹی تشجیل دی گئی ہے ایاز صادق صاحب کی سربڑائی میں اس کی کئی نشستیں ہوئی اس میں پہلا تو میرا موقف یہ تھا اور میں دھورا دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک امپورٹن سٹیک ہولڈر ہے اس سارے سیاسی عمل کا حصے دار ہے اسے اعتماد میں بھی لینا چاہیے بڑی اہم اصلاحات زیر بحث ہیں اور لگتا یہ ہے کہ بڑی اجلت میں کی جا رہی ہیں ان اصلاحات کے فار ریچنگ امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ سروربالی صاحب جو کہ انتخابی عمل میں دلچسپی رکھتے ہیں فافن کا حصہ رہی ہیں مونٹرنگ میں انوالو رہی ہیں ایک گہری نظر رکھتے ہیں انہوں نے بھی ایک تفسرہ کیا ہے اور جو ان کا تفسرہ ہے وہ قابل غور ہے انہوں نے ایک حوالہ دیا کہ ایلیکشن ایکٹ دوہزار سترہ ایم کی سیکشن نو میں جو ترمین پیش کی گئی ہے اس کے بڑے سیریس کانسیکونسز ہیں اور اس کی سیریس امپلیکیشنز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات کو اہمیت ملنی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اب کوئی ابہام نہیں رہا کہ نگران وزیر آزم کس کی مرضی کا ہوگا دو بڑوں میں یہ بات تیہ تقریباً ہو چکی ہے کیونکہ سب جانتے ہیں اور پوری قوم جانتی ہے کہ جو آئینی طریقہ ہے وہ ہے مشاورت میننفل کنسلٹیشن بیٹوین لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اوپوزیشن اب لیڈر آف دی ہاؤس تو شباز شریف صاحب ہو گئے اور لیڈر آف دی اوپوزیشن برائے نام ہیں جو راجر یار صاحب ہیں آپ جانتے ہیں وہ تو خود ان کی ٹکٹ کے طالب ہیں تو ان کی کیا رائے ہونی ہیں در حقیقت انہوں نے جو وہ فیصلہ فرمائیں گے سادر اس پر انہیں انگوٹھا لگانا ہے تو یہ بھی بڑا واضح ہے کہ کیر ٹکر سیٹ اپ کس نویت کا جو ہے وہ مرتب کیا جا رہا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کس نے کرنا ہے دو بڑی جماعتوں کے سربراہن نے کرنا ہے یا یہ حق پاکستان کی عوام کو دیا جائے گا کہ وہ ایک شفاف انتخابات کے ذریعے اپنے نمائندے اور اپنی حکومت منتخب کرے یہ ہے آج جو مسئلہ زیرہ اور ہے اور زیرہ بحث ہے کیا ایک بند کمرے کا فیصلہ مسلط کیا جائے گا یہ عوام اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ اپنے ووٹ کے ذریعے اس فیصلے کو وہ پلٹ دیں گے وقت پتائے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور آخری بات جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ استقام پارٹی میں بھی مجھے ایک عدم استقام کی جھلک دکھائی تھی ہے جو جماعت کے صدر ہیں انہوں نے یہ حکم صادر فرمایا کہ جو ان کی مشیر ہیں اون چودی صاحب اور نومان لنگڑیال صاحب فل فور مصطفی ہو جائیں اور جو پیٹرن انڈ چیف ہیں انہوں نے حکم دیا ہے کہ وہ اپنا کام چیاری رکھیں تو لگتا ہے استقام بھی عدم استقام کا شکار ہونے جا رہی ہے شکریہ غلط ہے آپ کی انفرمیشن درست نہیں ہے آپ پورے بیگراؤنڈ میں جائیے تو آپ کا سوال بنتا ہی نہیں ہے نہ وہ ہمارے معاملات میں مداخلت کی کوئی اس کو اجازت دے گا اور نہ قوم نے کبھی دی ہے دسٹورٹڈ پکچر پہ پینٹ کی جا رہی ہے اور ایک منگھڑت پرپیگینڈا اچھالا جا رہا ہے جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے آپ جو اقوام مدحدہ کی ہیومن ڈائٹس کاؤنسل ہے اس کے اجلاس کی تفصیلات میں جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو آپ سوال فرما رہے ہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے سر یہ جو آپ بھی بان کرے ہیں یو پی آر ریویو کے حوالے پر بات کی تھی جو سہلی امیسیڈ ہو نوہرسل پری آرڈن ریویو اس کے تحت ببار کرے ہیں انہوں نے پرلیشن سے پاکستان کے حضر ہو رہی ہے اس کو وہ ریلیٹ کرے ہیں پورٹکس سے تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جو مہروسہ پورٹکس سے اس کے آپ کی ارز یہ ہے دیکھیں وہ ان کا پوائنٹ ایفیو ہو سکتا ہے ان کا پوائنٹ ایفیو ہے ہم ان کو وہ کسی نشست میں بیٹھ کے اپنا پوائنٹ ایفیو دیں پاکستان کے مندوب نے وہاں جب فلسطین کے مسئلہ اجاگر کیا جب مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ اجاگر کیا اور وہاں کی انسانی حقوق کی پاہمالی کا تذکرہ کیا تو انہوں نے جواباً یہ کہا دیکھیں وہ ان کی جتنے کیسز گئے انہوں نے ہر کیس میں قانونی چارہ جوئی کی اور اپنا دفاع کیا اور جج شعبان نے ان کو ریلیف دیا اور ریلیف کے بعد کوئی نیا کیس سامنے آ گیا اور اب جو آخری کیس سا جب اس پہ بھی ان کو ریلیز مل گئی تو سولہ ایم پیو کے تحت ان کو نظر بند کر دیا گیا ہے میری نظر میں یہ مناسب نہ تھا نہ ہے اور بالکل انہیں سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے میں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے آپ نے پھر بات سنی نہیں ہے اور آپ نے سمجھی نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے نگران وزیر آزم کون ہوگا میرے علمے نہیں ہو سکتا کیونکہ جس بند کمرے کی میٹک میں آصف علی زرداری اور شباز شریف نے ملاقات کی میں تو نہیں تھا جو وان ان وان ملاقات ہوئی اس میں میں موجود نہیں تھا یہ سوال کا جواب وہی دے سکتے ہیں میں نہیں دے سکتا ان سے سوال کیجئے گا ان سے سوال کیجئے گا یہ سوال ان سے بنتا ہے ان سے کیجئے گا خاموشی اختیار کرے دیکھیں انہوں نے کیا فرمایا ہے جو میں نے سنا ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے انہوں نے کہا کہ ہم اسیملیوں کی تحلیل کرنے کا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے وقت سے پہلے کچھ دن پہلے اس سے مراد یہ ٹھیری کہ وہ نوے دن کے انتخابات کو ترجیح دے رہے ہیں اب اگر نوے دن کو انتخابات ہونے ہیں تو آئین کی روح سے وہ انتخابات بنتے ہیں نومبر میں آٹھ نومبر بنے نو بنے دس بنے اس کے لگ بگ بنتے ہیں یہ آئین کہہ رہا ہے اب یہ بتا سکتے ہیں یا الیکشن کمیشن بتا سکتا ہے کہ وہ ڈیٹ کیا دیں گے انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ آئین تو یہ کہتا ہے لیکن تاریخ الیکشن کمیشن نے دینی ہے تو وہ بات کر بھی گئے اور اب ہم بھی چھوڑ گئے یہ سوال آپ وزیر داخرہ سے کیجئے کیونکہ یہ انہوں نے یہی جواب دیا ہے اور یہی فرمایا ہے تو بیستر جواب وہی دے سکتے ہیں اس کی مضمئن کیا ہیں توانیوں نے دیگر чит پر